السلام علیکم تمام دوستوں کا اچھی آج کا ٹاپک ہے کہ ماتھیاں ہم نے جو چار پانچ بٹھائی تھی انڈوں پر تو گربی زیادہ ہونے کے وجہ سے ہمیں تھوڑی تکلیف کا سامنا پڑ گیا ہے تو اس لیے ہم نے مشین چالو کر دی ہے تو وہ جو ایک تھے مربیوں گے وہ ہم نے اس مشین میں لگا دی ہے تو وہ ابھی سٹنگ کی ہے اس پر ٹریٹ ڈال دی ہے ان ایکس کو یار اڈریز ہوں گے تھے تو اس کو ریان کرتے ہیں یہ دیکھیں مشین چلو ہو گئی ہے مشین میں لارم دے رہی ہے تاکہ ہومیٹیٹی ہم نے فٹی وان رکھی ہوئی ہے تو یہ ٹمپریچر آ رہا ہے یہ ہومیٹیٹی نو آ رہی ہے اور ہم نے دی ہوئی ہے فٹی وان تو اس لیے لارم دے رہی ہے تو یہ دیکھیں جی مشین کا فنکشن مشین کے اوپر بکھا اور ہیٹر اور اڈیہ ہم نے لگا ہی ہے کوئی یار ایار دنوں ہو گئی ہے میچے پانی بھی رکھنے ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہومیٹی کے لیے تو فیلال تو ہومیٹی نہیں ہے لیکن ٹپریچر کو رہے تو ارتبازہ کھلنک وجہ سے ہومیٹی کام ہے تو انشاءاللہ ساتھ سا ہی گے دیکھیں جیسے ہی بان کریں گے تو ہومیٹیٹی بڑے گی تو یہ ایک پہ نمہیں بھی دیکھیں جیسے ہی دیکھیں گے آپ کے سامنے آئیں گے یہ ہم نے اس کے لیے دیکھیں جیسے ہی دیکھیں گے یہ ہومیٹی آس تا ہاتھ سا دیکھیں نائن سے پڑھ رہا ہو گئی ہے آس تا سا بڑھ رہی ہے ٹپریچر جو ہے یہ ہور ہو گیا تھا ٹھولا اگزاز پین چل ہو گیا تھا بھی بند ہو گیا ہے تو یہ مشین کے ایک آور کی ہوئے انشاءاللہ بچے نہیں کریں گے پیرا آپ سے گھو ٹیٹیل بھی شیئر کریں گے خلال ہم نے انڈو کی شیٹنگ کی ہے اچھا دوسری بات جو وہ طالبہ یہ ہے یہ جو ایک ہے کوئی بھی اگ آپ اٹھا رہیں اس کی ایک طرف راؤنڈ ہوتی ہے ایک طرف نوکیلی ہوتی ہے یہ دیکھیں نوکیلی اور راؤنڈ جو راؤنڈ طرف ہے نا یہ انڈا اس طرح رکھ رہے ہیں دیکھیں راؤنڈ جو راؤنڈ والی جو لوکیشن ہے یہ نیچے آئیں جی کہ انڈو کیلی سیڈ اوپر آئے گیا ہمیشہ تو ہماری مشین تو فولی اٹومیٹک ہے اس کو ہمیں گھوانے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی دیکھیں اس کی ٹرین جو ہیں یہ بھی آٹو روٹیٹ ہوتی ہیں یہ بھی الارم دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرین آٹو روٹیٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹرین آٹو ہے یہ مشین ہے یہ آٹو روٹیٹ کر رہی ہے کیونکہ ہمیں بعض اوقات اگر آٹو نہ ہوتی تو ہمیں ہاتھ سے ان کو روٹیٹ کرنا بڑتا تو یہ ماشاء اللہ آٹو ہے یہ میں فولی کمپیٹر ہے تو یہ ہم نے پانی والے بطنیں ان کو دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ٹرین نیچے ہیں یہ دیکھیں ہستہ ہستہ نیچے ہیں نیچے کو موت کر رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ پانی رکھنے کا مقصد ہے نمی پیدا کرنا مشین کے اندر کیونکہ ہمارا جو سنسر ہے نمی والا وہ ابھی ہم نے آٹو کیا ہے لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے وہ پہنچ جائے گا تو انشاء اللہ ہم اس کو اتنے لگائیں گے اس کا یہ ڈپا پڑ ہو گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈپا اس کا یہ ڈپا اس کو یہ پانی کے پیپ کر جاتا ہے یہ والے فول ہو جاتا ہے تو بل ہو جاتا ہے اس کے اوپر پکھا آتا ہے ادھر سے یہ واہر آکھ یا در امیڈلٹی خائل لگی گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ڈبان در آ جائے گا یہ دوٹریں نکل جائیں گے اس کی جگہ ہم ہیچنگ ٹرے رکھیں گے جب اٹھارہ دن پر ہمڈے نیچے کریں گے تو ہیچنگ ٹرے نیچے رکھیں گے تو یہ ٹھوڑی سی ویڈیو آئیت کی جو ہے نا آپ کی ملومات کے لیے کہ ممادیاں جو گرمی میں اپنی بیٹیلیا اندو پہ تو وہ ہمیں وکشان ہوگئے کیونکہ مات کی ساری رات کھڑی رہتی ہیں اندو پہ تو اس طرح ریزیل نہیں آئے گا تو ہم نے سوچا مشین پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس پیو نام مشین سے کام رہے ہیں تو اس کو بھی بند کرتی ہیں یہ جی ہیک آٹ سے ویڈیو بنا رہے ہیں ہیک آٹ سے کام بھی تھوڑا مشکل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لاغ کر دی ہیں اب ٹرچر آبار ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ سیلتی پانٹ ٹیٹ چاہیے اور یہ ترکیت پانٹ ٹو تو یہ دعا سکر ہے یہ ہوا رہی ہے یہ ہوا رہی ہے یہ ہوا رہی ہے یہ ہوا رہی ہے تو اب باقی اپ مجھے ٹی ابھی ٹین ہے نائن ٹین تو یہ آسٹا آسٹا بڑی کی جیسے جیسے پانی سکت میٹھ ہوگا انشاءاللہ دے بے دے آپ سے یہ انشاءاللہ مشین پڑی ملو آچے اور کریں گے کینڈن کریں گے موسیقی 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 موسیقی